دوستو حماس اور اسرائیل کی جنگ نے تو سب کی روح کپا دی ہے کیا ہوگا جب ان دونوں کے مقابلے میں لیبنان بورڈر پر اتر آئے گا؟ یہ حزباللہ کون ہے اور یہ کیوں اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے؟ حزباللہ حماس کا سپورٹر کیوں بن کر اپرا ہے؟ اور ان دونوں کے بیچ کیا رشتہ ہے؟ اب تک اتنی جانوں کے بعد کیوں حزباللہ میدان میں اتر رہا ہے؟ پہلے اس نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ کیا وجہ ہے جو حزباللہ کا نام سن کر اسرائیل کے بھی رانگ ٹیک کھڑے ہو رہے ہیں؟ کیا حماس اور حزباللہ مل کر اسرائیل کو ہرا دیں گے؟ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں ان سب سوالوں کے جواب تو بس ہمارے سنگ ویڈیو میں انڈ تک بنے رہے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اسرائیل اور حماس کے بیچ چھڑی جنگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے دوستو بلکہ یہ ید تو دن پر دن گمپیر ہوتا جا رہا ہے حالکہ دوسرے دیش اس جنگ کو شان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دونوں ہی دیشوں کے بیچ گرمہ گرمی کا محول اور آگ پکڑتا جا رہا ہے سات اکٹوبر کے صبح شروعاتی حملہ حماس نے کیا تھا اور اسرائیل پر بیس منٹ میں قریب پانچ ہزار راکٹ دا گئے تھے اب جب اسرائیل کے شانتی بھرے محول میں افرہ تفری اور رونے چیکھنے چلانے کی آوازیں گونجی تو یہاں کے پردان منٹری بینجمن نیتن یاہو کا بھی خون کھول اٹھا اور انہوں نے بھی پلٹوار کر گازہ پٹی کو شمشان بنا دیا اور دونوں کے اس وار میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان کوا تھی ایسا بتایا جا رہا ہے کہ گازہ میں اسرائیلی گولہ باری اور ہوائی حملے میں کم سے کم چوبیس سو پچاس فلسطینی مارے گئے ہیں جبکہ 92 سو کے قریب بری طرح سے زکمی ہے وہیں اسرائیل پر حماس کے حملوں نے چودہ سو سے زیادہ اسرائیلیوں کی جان لے لی اور ابھی یہ موت کا کھیل ایک کے بعد ایک معصوم کی بلی لے رہا ہے ابھی تک تو صرف فلسطین اور اسرائیل کے بیچ یہ مقابلہ جاری تھا لیکن اب ایک اور نیا دیش اس جنگ میں ٹپک پڑا ہے جس کا نام ہے لیبنان لیبنان ایک مسلم کنٹری ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آبادی بھی مسلمانوں کی ہی زیادہ ہے لیبنان بھی اسرائیل کا سالوں پرانا دشمن ہے اور جب اس نے اپنے ساتھی حماس کی یہ حالت دیکھی تو وہ حماس کے سمرتھن میں کھڑا ہو گیا اور اسرائیل اور ہزباللہ نے جم کر ایک دوسرے پر حملے کرنے شروع کیے لیکن ان کی لڑائی کو روکنے کے لیے ان کے بیچ کھڑی ہے بلیو لائن جو کہ ان دونوں کو کنٹرول کر رہی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بلیو لائن کیا ہے اگر نہیں تو آئیے بتاتے ہیں لیکن اس راز کی پورٹلی کو کھولنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ بلیو لائن دوستو کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کی آرمی کے 900 جوان ہے یہ یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ فورس کا ہی ایک حصہ ہے انہیں یونائٹڈ نیشن انٹرم فورس کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ لیبنان میں تینات کی گئی ہے تاکہ اسرائیل اور لیبنان کی جنگ کو روکا جا سکے اور یہ یود ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے لیکن بھائی اب تو یہ بلیو لائن آرمی بھی خطرے میں پھستی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ دوستو ہزباللہ نے کچھ ایسے حملے کیے ہیں کہ اسرائیل کے کچھ کرنل کچھ لیفٹیننٹ مارے گئے ہیں یہ دیکھ کر اسرائیل نے بھی اپنے حملے کرنے کی سپیٹ کو دگنا کر دیا ہے اور انہوں نے ہزباللہ کے کیمپس کو نشانہ بنا کر اس پر نشانے سادے ہیں اسرائیل نے تو یہ چتابنی بھی دی ہے کہ اسرائیل لیبنان بورڈر پر جو جیوس لوگ رہتے ہیں انہیں وہاں سے ہٹ جانا چاہیے جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اسرائیل اور لیبنان کی جنگ کم بھی روپ لینے والی ہے ابھی تک حماس اور اسرائیل کی جنگ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس جنگ میں اسرائیل کی ہی جیت ہوگی لیکن اب اسرائیل اور ہزباللہ کے اس یدھ کو دیکھ کر اسرائیل کی جیت ہونی کافی مشکل سے لگتی ہے کیونکہ جو ہزباللہ ہے وہ حماس سے کئی گناہ زیادہ طاقتور اور شکتی شالی ہے ہزباللہ کی طاقت جاننے سے پہلے دوستو ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر یہ ہزباللہ ہے کیا ہزباللہ اس کا مطلب ہے ایشور کی پارٹی یہ ایک شیعہ مسلم راجنی تقدل اور اگروادی سمو ہے اس کی لیبنان میں کافی اچھی پکڑ ہے اور اس کی اصل مضبوطی ایران ہے جو کہ اس کی اصل طاقت ہے وہ اس کو سپارٹ کرتا ہے لیبنان نے بہت سے یدھوں کو جھیلا ہے اور ساتھی کافی مشکل وقت کو فیز بھی کیا ہے اسی لیے دوستو اس کے پاس نہ تو حمد کم ہے اور نہ ہی سین شکتی حالکہ فیلحال یہ حماس کی سمرتن میں کھڑا ہوا ہے لیکن ان دونوں کے بیچ رشتے کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں کیونکہ حماس جو سنگٹن ہے وہ ایک سنی فلسطینی سنگٹن ہے جبکہ حزباللہ جو ایران کی چھتر چھایا میں ہے یہ ایک شیعہ لیبنانی پاچی ہے لیکن پھر بھی دوستو یہ دونوں ہی دشمن اپنے دشمن اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ ملا چکے ہیں کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے وہی کام حزباللہ اور حماس کا ہے حزباللہ کے لیڈر کا نام ہے محمد نعیم شیخ انہوں نے حالی میں ہوئے حملے کے بعد اسرائیل کے نیند اڑانے والے بھاشر میں کہا کہ ابھی تک تو دعاو چھوٹا تھا لیکن اب ہم بڑا ید کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکے ہیں اس ٹیٹمنٹ سے آپ دیکھی سکتے ہیں کہ لیبنان اسرائیل کو تباہ برباد کرنے کے لیے فل جوش اور کانفیڈنس سے بیٹھا ہوا ہے پھر سے اتحاس دور آیا جائے گا جہاں سال دوہزار چھے میں اسرائیل نے لیبنان پر حملہ کیا تھا لیکن اسرائیل ہزباللہ کی طاقت کے آگے ٹک نہ سکا اور اس نے اپنے پیر پیچھے کر لیے سوچے جب سترہ سال پہلے ہزباللہ کا اتنا خوف تھا تو اب سال دوہزار تیس میں اگر ان دونوں کے بیچ جنگ چھڑی تو کیا عالم ہوگا جہاں پہلے ہزباللہ کے پاس کچھ ہزار ہی لڑاکے تھے وہی اب اس کے پاس لاکھوں کی سنگتیاں میں جوان ہیں اور جوان بھی ایسے ویسے نہیں بلکہ یہ ہائیلی ٹرینڈ ہیں ساتھی ہزباللہ کی سین شکتی اور ہتیار دونوں ہی کافی دمدار ہیں ان کے پاس کافی سارے ٹینک سرم مسائل ہیں اس کے علاوہ دوستو ہزباللہ کے پاس انٹی شپ کروز مسائل بھی ہے ہزباللہ کے پاس ائر ڈیفنس فورس سسٹم بھی کافی اچھا ہے یعنی ائر ڈیفنس فورس اسرائیلیوں کے چھکے آسانی سے چھوڑا سکتے ہیں اتنی نہیں دوستو ہزباللہ کے پاس ڈرون سسٹم بھی ہے جو کہ ہائی ٹیکنالوجی سے لیس ہے جو کہ اسرائیلی ڈرون سسٹم کو ٹکر کا مقابلہ دے سکتا ہے یعنی ید میں جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جیت حاصل کرنے کے لیے وہ سبھی ہزباللہ نے پہلے سے ہی اپنے کھاتے میں ڈال لی ہے اور اس کی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ہے ریڈ ون برڈگیٹ جیہاں دوستو ریڈ ون برڈگیٹ نام کی اس برڈگیٹ کو ہزباللہ نے ہی اپنی طاقت کے روپ میں تیار کیا ہے اپنے سات اکچوبر حماس کے حملے کو تو دیکھا ہی ہوگا کہ اس نے کیسے تین طرف سے اسرائیل کو کھیل لیا تھا جس طرح کی ریڈ حماس نے کی ہے ٹھیک اسی طرح کے ریڈ کے لیے ہزباللہ سترہ سال سے اس برڈگیٹ کو تیار کر رہا ہے یہ کافی زیادہ پاورفول کافی زیادہ طاقتور ہے کئی سو لڑاکوں سے یہ لیس ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اگر یہ میدان میں اترا تو ہو سکتا ہے کہ جیت انہی کی ہو اور ایسا ہم نے بلکہ ہر ایک دیش یہاں تک کہ اسرائیل کا بھی ماننا ہے ان کے علاوہ بھی دوستو ایک خاص بات ہے اس برڈگیٹ میں اور وہ ہے ان کے لڑنے کا ایکسپیرینس لمبے سمجھ تک ہزباللہ کے لڑاکوں نے سیریا میں لڑائی کی تھی جس کے بعد 1967 میں شیبہ فارم نام کے علاقے پر اسرائیل کی حکومت چلتی ہے 1967 میں اسرائیل نے اس علاقے پر قبضہ کیا تھا اور پھر 1967 کے بعد یہ علاقہ ویوادت ہو گیا اور لیبنون اسے اپنا بتانے لگا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس علاقے کو اپنا ہی مانتا ہے اب ایسے میں اگر ہزباللہ اسرائیل پر حملہ کرے گا تو سب سے پہلا نشانہ اس کا شیبہ فارم میں اسرائیل کے لڑاک کو آئی ٹی ایف پر ہی لگے گا ویسے بھارت کا بھی یو این نیشن پیس کیپنگ کی طرح بہت بڑا یوگدان ہے بھارت کے آرمی کے قریب 900 جوان اسرائیل اور لیبنون کے بارڈر پر تینات کھڑے ہیں اور وہیں اسرائیل اور سیریا کے بارڈر پر بھی 200 بھارت کے جوان ڈھال بن کر کھڑے ہوئے ہیں انہی کی وجہ سے کافی حد تک ماملہ اور محول دونوں شانتی بھرے تھے لیکن اب بڑھتے اور بدلتے حالات کو دیکھ کر میدان میں اتر آیا تو اس مہایت کو روک پانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی حزباللہ کے حملے سے ہر وقت اسرائیل میں سائرن بجھنے لگیں گے ہر ایک کو بنکرز کے اندر رہنا پڑے گا جس وجہ سے نہ تو بچے سکوز چاپائیں گے اور نہ ہی کوئی اپنے کام پر چاپائے گا ایسے میں سوچئے لوگ کے پاس نہ تو پیسے آنے کا ذریعہ رہے گا اور نہ ہی کھانے کا کچھ انتظام ہوگا اور اسرائیل کی ارث وفستہ پر بھی اس سے بھاری تناف دیکھنے کو ملے گا یعنی اسرائیل میں حزباللہ کے کہہر سے لوگٹاؤن کا دور شروع ہو جائے گا ویسے تو اس کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اسرائیل گازہ کی طرف اپنی چڑھائی کو روک دے لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو حزباللہ بھی اس لڑائی میں ایک کوت پڑے گا اور اسرائیل کو پھر نہ صرف حماس کے ساتھ لڑنا پڑے گا بلکہ لگتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہزباللہ کی اکانومی کافی ٹاؤن ہے اور اسے اگر کوئی فنڈنگ کرتا ہے تو وہ ہے ایران اب ایسی جیب تنگی میں کسی سے دشمنی مول لیں آپ سمجھی سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک ثابت ہوگا لیکن پھر بھی اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو دوستو بھارتی آرمی جو ڈھال بن کر کھڑی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آرڈرز ملنے پر یہاں سے بھاگ جائے اور میدان میں صرف حماس ہزباللہ اور اسرائیل ہی بچے ویسے اگر ایسا ہوا تو ایک بڑا کہہ رانے سے کوئی نہیں روک سکتا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس جنگ میں کس کی جیت ہوگی کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں ویڈیو چھ لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹل دین بائی بائی ٹیک کیئر